زندہ لوگوں کی نظم ہے نا جو زندہ ہو وہ میرے ساتھ سنیں ہر مصیبت کو جھیل جاتی ہے پھر بھی ہوتوں کو کھولتی ہی نہیں میرا ایمان اور عقیدہ ہے ماں کبھی جھوٹ بولتی ہی نہیں ماں کبھی جھوٹ بولتی ہی نہیں وہ ایسے نہیں سنا گیا جب تک کہ اس مکھڑے کی حسنہ افضائی نہیں ہوگی میں بند نہیں پڑھوں گا مکھڑے پہ یاد کر رہا ہوں گا سماتھو میں ہر مصیبت کو جھیل جاتی ہے پھر بھی ہوتوں کو کھولتی ہی نہیں میرا ایمان اور عقیدہ ہے ماں کبھی جھوٹ بولتی ہی نہیں تیرا کہنا ہے کہ ماں جب بھی زباں کھولے اس نے لفظ رکھا ہے ماں جھوٹ بول بول ماں جھوٹ بول نہیں جھوٹ بول بول اب یہ شاعری شاعران خلصفہ ہے میں بند پڑھتا سبا تو بھائی ماں کبھی جھوٹ بولتی ہی نہیں تیرا کہنا ہے کہ ماں جب بھی زباں کھولے ہیں جو بھی بولے ہیں تو پس جھوٹ تجھے بولے ہیں تیرا کہنا ہے کہ ماں جب بھی زباں کھولے ہیں جو بھی بولے ہیں تو پس جھوٹ تجھے بولے ہیں تو ہے کھوٹا تو تجھے ماں بھی لگے ہیں کھوٹی تو ہے کھوٹا تو تجھے ماں بھی لگے ہے کھوٹی تو ہے جھوٹا تو تجھے ماں بھی لگے ہے جھوٹی تو ہے جھوٹا تو تجھے بس سمجھ گئے سمجھ گئے آپ کی سماتوں کا اندازہ لگیا آپ کس طرح کی شاعری سننا چاہتے ہیں یا آپ کس چیز پر تڑکتے ہیں جہاں تڑکتے ہیں وہاں نہیں تڑکو گے تو بھر کیسے چلے گا بس ایک بہت دور سن لیجئے ماں کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں جھوٹی نہیں بہت شکر تیرا کہنا ہے کہ ماں جب بھی زباں کھولے ہیں جو بھی بولے ہیں تو بس جھوٹ تجھے بولے ہیں تو ہے کھوٹا تو تجھے ماں بھی لگے ہے کھوٹی تو ہے کھوٹا تو تجھے ماں بھی لگے ہے کھوٹی تو ہے جھوٹا تو تجھے ماں بھی لگے ہے جھوٹی تو ہے جھوٹا تو تجھے ماں بھی لگے ہے جھوٹی ماں کبھی جھوٹ بولتی ہی نہیں دو بند اور سن لیجئے اس کے بعد بھئی 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 ارے یار میرے سمجھ میں نہیں آرہا ہے ایک فین ایک پنکھے کے پیچھے سب لوگ پڑے ہوں ایک بندہ کھڑا ہو کے گزارش کر رہا ہے تڑپ لنکشیر پڑ رہا ہے آپ پنکھے کے پیچھے لگے ہو جس کا یہ سوچ ہے جس کا یہ ایمان ہے جس کا یہ سوچنا اور ماننا ہے کہ ماں جھوٹ بولتی ہے جس کا یہ ماننا ہے کہ ماں جھوٹ بولتی ہے تو وہ خاموش رہے اور جس کا یہ ماننا ہے کہ ماں جھوٹ نہیں بولتی وہ میرے ساتھ بند پر سفر کر رہے اب مجھے سمجھ میں آ جائے گا کتنے لوگ سچ مانتے ہیں کتنے جھوٹ مانتے ہیں ماں کبھی جھوٹ بولتی ہی نہیں ماں کبھی جھوٹ بولتی ہی نہیں جھوٹی ہوتی تو تجھے پیٹ میں رکھتی ہی نہیں بولے سبحان اللہ جس کی جس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے یا دنیا سے جا چکی ہے اس کی مقفرت کے لیے ایک مرتبہ بوزیں سبحان اللہ جن کی جن کی ماں عیاد ہے بقائدہ عیاد ہے ان کی عمر ترازی کے لیے ایک مرتبہ بوزیں سبحان اللہ بوزیں سبحان اللہ بھئی خیریت سے ہیں اللہ سلامت رکھ fringe اللہ آپ کی والدہ ہے کہ جا چکے ہے تو ان کے لئے دعا کرو ہے نا عمرتراز حیرت سے تک رہے ہو مجھے جتے کوئی نئی مخلوق آ گئی ہے ماں کبھی جھوٹ بولتی ہی نہیں جھوٹی ہوتی تو تجھے پیٹ میں رکھتی ہی نہیں اور تیرے واضح تکلیف کو سہتی ہی نہیں جھوٹی ہوتی تو تجھے دودھ پلاتی ہی نہیں جھوٹی ہوتی تو اور تجھے دودھ پلاتی ہی نہیں اور تجھ کو کبھی سینے سے لگاتی ہی نہیں اور تجھ کو کبھی سینے سے لگاتی ہی نہیں ماں کبھی جھوٹ بولتی ہی نہیں ماں کبھی جھوٹ بولتی ہی نہیں آخری پندے سانت وعوں سے نماز دینا حضور اللہ مولانا احمد رضا صاحب تشریف رکھتے ہیں میں نے کہا تھا کہ میرے لئے خوشی کے بات ہے کہ یہ بیٹھے ہیں میری اصلہ بھی ہو جائیں گے اور مجھے دعائیں بھی مل جائیں گے اب آخری بند سن لیجئے یہ پہلی سب میں جو بچہ بیٹھا ہے یہ بچے سے لے کے آخری سب میں جو بزرگ جوان بیٹھے ہیں وہ سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے ایسا لگے گا کہ رات کے نو بجے ہیں اور یہ جسرہ یہ مشاعرہ شروع ہو رہا ہے اتنا بڑا آخری بند پڑھ لے جا رہا ہوں جب یہ بند ہوا تھا مجھے بہت مسارت ہوئی دی حضرت وہ صاحب بھی سن کے بتا دینا ماں سے محبت کرنے والے لوگ پیش کرتا ہوں سواد فرمائیں ماں کبھی جھوٹ بولتی ہی نہیں بھائیہ بھائیہ نہیں ماں کبھی جھوٹ بولتی ہی نہیں اس کے دامن سے رسولوں نے وفا پائی ہے اس کے دامن سے رسولوں نے وفا پائی ہے اس کی سچائی کی ولیوں نے قسم کھائی ہے اس کے دامن سے رسولوں نے وفا پائی ہے اس کی سچائی کی ولیوں نے قسم کھائی ہے اس کی سچائی کی ولیوں نے قسم کھائی ہے